موسیقی موسیقی زمنی الیکشن کئی پولنگ سٹیشنز پر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑے نارو وال میں ڈنڈے چل گئے ایک شخص جانبہاق فروز والا میں بھی مارک اٹھائی اور فائرنگ تین افراد زخمی پولس نے دو افراد تو گرفتار کر لیا ان نے 119 لاہور میں بھی سنی اتحاد کاؤنسل اور مسلمی قنون کے کارکنوں میں لڑائی چار افراد زیرے راست نقص امن کے خدشات پر سابق ایم پی اے شبیر گجر گرفتار مویشت کی بہالی کے لیے حکومت کی سم بلکل واضح اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کا عالمی داروں سے باتچیت مضبط رہی پاکستان سے متعلق امریکی رویے میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے تاب ان کی یقین دہانی کرائی گئی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اچھی خبریں ملیں گی پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز دونوں ممالکہ مشترکہ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا فیصلہ بیفاقی کابینہ نے ایم او یو پر دستخط کی منظوری دے دی ایرانی صدر کے دورے پر دستخط کیے جائیں گے دیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈیار کے قریب کسٹم اہلکاروں پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ سے دو اہلکار شہید تین زخمی حملہ آور فرار علاقے میں پولس اور سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن 18 اپریل کو بھی کسٹم اہلکار پر حملے میں کسٹم کے پانچ اہلکاروں سمیت سات افراد شہید ہوئے تھے کراچی گلہ کے ڈیفینس میں نوجوان کا لرزا خیص قتل قیابان جاواز میں دوست نے معاملی جھگڑے پر دوست کو فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا ملزم فہد نے ہماییوں کو گھر کے باہر گاڑی سے اتار کر گولیاں ماری مقتول دو بچوں کا باپ اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار اسرائیل کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے خزانے کا موں کھول دیا امریکی اہوان نمائندگان نے سہونی ریاست کے لیے 26.83 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کی منظوری دے دی یوکرین کو 60 ارب ڈالر امداد اور ٹک ٹاک پر پابندی کا بل بھی قصر تیرائے سے منظور اور پاک نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرہ ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا میدان راول پنڈی میں سجے گا گرین شرٹس کو سیریز میں ایک سفر کی بردری حاصل پہلا میچ بارش سے متاثر ہوا دوسرے میں شاہینوں کو کامیابی ملی موسیقی